ڈیلی سکن کیر کرنے کے باوجود اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہے چہرے پر کسی قسم کا گلو نہیں ہے چمک نہیں ہے رنگت بھی بہت زیادہ پھیکی اور کالی پڑ رہی ہے چہرے پر بہت زیادہ داغ دبے ہیں اس موسم میں سکن بہت زیادہ اویلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایکنی اور پیمپل بھی ہمارے چہرے پر بن جاتے ہیں اگر ان سب چیزوں سے آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی سکن گلو کرنے لگ جائے اور رنگ بھی فیر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچن میں سے تھوڑا سا یہ پاودر اٹھائیں کچھے دودھ کے اندر اس کو مکس کر کے لگائیں پہلی بار میں آپ کو وہ کمال کا ریزلٹ ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہو سب حیریت سے ہوں گے تو اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک باول کے اندر تقریباً فور ٹیبل سپون ہم کچھے دودھ کے لے لیں گے دودھ میں ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ جو ہماری سکن کو لائٹ ان برائٹ کرتا ہے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اور سکن کی رنگل فائن لائنز کو ختم کر کے سکن کو جوان بناتا ہے اب یہ جو چیز ہے نا یہ ہماری سکن پر انسٹنٹ گلو لاتی ہے انسٹنٹ ہماری سکن کے کالے پن کو دور کر کے ہماری سکن کو فیر بناتی ہے فوری طور پر ایکسٹرا اوئل کو ابزورب کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پر ایکنی پیمپل نہیں بنتے داغ دبوں کو ختم کرتی ہے اور چھوٹی چھوٹی رنگل فائن لائنز کو ختم کر کے ہماری سکن کو ینگ بناتی ہے یہ ہے میدہ جو ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میدے کے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی کا حلدی فوری طور پر ہماری سکن کے اوپر جو داغ دبے ہوتے ہیں ایکنی پیمپل ہوتی ہے ان کو ختم کرتی ہے اور سکن کے کالے پن کو بھی دور کر کے سکن کو گورا بناتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میرا فیورٹ مویسٹرائزر ایلو ویرا جل اگر آپ کے گھر میں پلانٹ کا ایلو ویرا جل ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو بزاری ایلو ویرا جل کا ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر بھر کر ڈال دینا ہے اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو لگانا کس طرح سے ہے کتنی دیر تک لگانا ہے کتنے دن بعد اس کو یوز کرنا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ سیرم کا استعمال کریں کریمز کا استعمال کریں لیکن یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں نا ان کو بھی اپنی سکن کا حصہ لازمی بنایا کریں تب بھی آپ کی سکن دیر پا گلوئنگ رہے گی صاف رہے گی اور جوان رہے گی اس پر رنگل فائن لائنز بھی نہیں آئیں گی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چہرے پر ہاتھوں پر پیروں پر یا فل بوڈی پر بھی آپ نہانے سے پہلے اس کو لگائیں اچھی طرح سے لگائیں جہاں جہاں کالا پن ہے جہاں جہاں ڈلنس ہے وہاں پر آپ اپنی پوری سکن کے اپر اس کو لگائیں بہت ہی سستے میں اور بہت ہی افیکٹیو یہ ریمیڈی ہے بہت اچھے آپ کو ریزلٹ دے گی پندرہ بیس منٹ تک لگائیں جب یہ اچھی طرح سے سوک جائے اس کے بعد آپ اس کو نارمل پانی کے ساتھ پوش کر لیں دھونے کے بعد آپ کو کچھ ایسا ریزلٹ ملے گا اس ریمیڈی کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے تمام چیزیں ہم نے نیچرل استعمال کی ہیں ہربل استعمال کی ہیں اس کو اول سکن ٹائپ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اور ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے